اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقوس لی محمد و علی دیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی آدائی محجمعین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَحْوَادًا فَلْأَهْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْسَقُ حُرُود بِجِبَدْ محمد والدی حُباد سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ سب احباب کو تقویٰ علاہی اختیار کرنے کی نصیحت اور تلقیم کرتا ہوں اور خدا والمطال سے دعا گو ہوں کہ پروتگار ہمیں تقویٰ کا معنی سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلقی کرتا ہوں ابھی تازہ جو ایام گزرے ہیں گزشتہ جمعہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا امام علی رضا علیہ السلام کی بلادت کے ایام ہیں ایامہ اتھار علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی وقف کی تاکہ اصل دین کو محفوظ رکھ سکے اور اصل دین کے ساتھ ساتھ دین کے پیغام کو تمام عالم انسانیت تک پہنچا سکے ہمارے ایامہ اتھار علیہ السلام ہر میدان میں یدِ طولہ رکھتے تھے چاہے وہ سیاست کا میدان ہو چاہے وہ علمی میدان ہو چاہے وہ اقتصادی میدان ہو اگر ان کو موقع ملا جیسے امام علیہ السلام کو موقع ملا انہوں نے اقتصادی کارنامے انجام دیئے اس کے لئے خود ایک مفصل تحقیق کی ضرورت ہے کہ جس طرح وہ مختلف غیر آباد زمینوں کو آباد کرتے تھے کوئیں کھوتے تھے باغات کو آباد کرتے تھے اور پھر ان کو ابخف کر دیتے تھے وہ روا مساکین خکران میں خلاموں میں اسی طرح امام علیہ السلام نے خود جو قضاوت کا شعبہ ہے اس میں بہت ساری اصلاحات اس زمانے میں انجام دیئے اسی طرح تمام آئیمہ اتھار اپنی زندگیوں میں مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کام انجام دیئے کارنامے انجام دیئے جو متاسفانیں معالعصف افسوس کے ساتھ اس طرح ان کو بیان نہیں کیا جاتا امام علی رضا علیہ السلام کی جو کہ ابھی ایامِ ویلادت ان کے گزرے ہیں ان کی مناظبت سے میں نے چند ایک اقوال میری خواہش ہی کہ ان کے اقوال آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں انہوں نے پیغام کیا دیا ہے کہ ان امور کی طرف متوجہ کیا ہے البتہ اس مختصر سے وقت میں ان تمام اقوال کو جمع نہیں کیا جا سکتا لیکن چند ایک چہتوں سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن پاک سب سے زیادہ زور جس چیز پر انسان کی جو انسان کا ترہ امتیاز ہے اس کی اقل اس اقل کو استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرتا انسان کو افلا یتفکرون افلا یتدبرون یا اقلون اس طرح کے استلاحات استعمال کرتا ہے یتفکرون فکر کیوں نہیں کرتے تعقل کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے کیوں کیونکہ انسان کا ترہ امتیاز ہے انسان جو دیگر تمام مخلوقات اور بالخصوص ہیوانات سے جدہ ہوتا ہے اس اقل کے مقام پر کہ ہیوانات نیچے لے جاتے ہیں اور انسان تعقل اور تفکر کی بنا پر بلند ہو جاتا ہے اس کو یہ مراج حاصل ہوئی اس کو یہ اشرف المخلوقیت کی ایک وجہی اس کا انسان کا تعقل اور اقل صاحبِ اقل ہونا امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان کا دوست اس کی اقل ہے اور چہالت اس کی دشمن ہے عجیب روایتوں میں خود اصولِ کافی میں ایک پہلا باب اصولِ کافی کا پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل جو نکتہ سمجھانے کی ضرورت ہے اہم نکتہ جس کی طرف آئیمہ نے اشارہ کے اور اس روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے یہ اقل کے علم کے مقابلے میں چہالت کو نہیں لے کر آئے بلکہ جہالت کو اقل کے مقابلے میں لے کر آئے جو شخص اپنی اقل استعمال کرتا ہے وہ کامیاب ہے اور جو اقل استعمال نہیں کرتا وہ جاہل ہے ہو سکتا ہے پڑا لکھا ہو ہو سکتا ہے علم اس کے پاس ہو لیکن کیوں کہ صاحبِ اے اقل نہیں ہے صاحبِ تفکر نہیں ہے صاحبِ تاقل نہیں ہے جاہل اس لیے امام علی رضا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا دوست اس کی اقل ہے اور جہالت اس کی دشمن ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین اقل کا کام یا کارنامہ انسان کو اپنے نفس کی معرفت کروانا ہے اقل بہت سارے کام کرتی ہے انسان کو ہدایت کے رستے پر چلتی ہے اقل کے ذریعے سے انسان اپنا زندگی کے امور کو آگے پڑھاتا ہے لیکن انسانی اقل تو جو سب سے بڑی فضیلت ہے یا انسانی اقل کا جو سب سے بڑا افضل ترین کام انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے نفس کی معرفت کروانا ہے اس لیے امام علی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رود بیجن کی ذات اقل سابر مشہور حدیث ہے کہ من عرفا نفسہو فقط عرفا ربقہو جس نے اپنے نفس کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا بڑے خوبصورت اور دقیق الفاظ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس میں یہ نہیں کہا کہ اس نے اپنے معبود کو پہچان دیا اس نے اپنے رحمان کو پہچان دیا اپنے رب کو پہچان دیا کیوں رب کون ہوتا ہے رب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی کمال کو کمال حاصل کرنے کے لیے جتنی اس کی ضروریات ہیں چاہے ماد بھی ضروریات ہوں چاہے مان بھی ضروریات وہ ہستی وہ ذات کہ جو انسان کی تمام مادی اور مانوی ضروریات کو پورا کر دے وہ رب ہے اب یہ ضروریات کون پورا کر رہا ہے انسان کی رب اب اس کا نفس سے کیا تعلق ہے آیت اللہ جوال ایام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہاشیے میں کہ من عرفہ نفسہو اس کو بریکٹ پہ لگ دے من عرفہ فقرہ نفسہو اپنے نفس کے فقر کو مہتاجی کو اپنے نفس کے کچھ نہ ہونے کو اپنے نفس کے حقیر ہونے کو اپنے نفس کے فقیر ہونے کو جان لے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو پھر اس کو اس کی نظریں اٹھے گی کہ میں جو اپنی جو بھی میری جملہ ضروریات ہیں ان سب میں مہتاج ہوں تو وہ کون سی ذات ہے کہ جو میری اس مہتاجی کو پورا کر رہی ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے مجھے ہوا کی ضرورت ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے مجھے زندہ رہنے کے لیے انواؤ اقسام کی غزاؤں کی ضرورت ہے اور کتنی ضروریات ہیں مادی اور مانوی تو وہ کون سی ذات ہے جو میری ان تمام ضروریات کو پورا کر رہی ہے کیونکہ میں اپنی ذات میں مہتاج ہوں میں فقیر ہوں تو اس وقت جب انسان توجہ کرتا ہے اور کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے عقل اس کو یہ پہچنواتی ہے کہ تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات یعنی وہ رب خدا پر مطال اللہ کا دیکھو اب جب وہ اپنے فقر سے اپنی مہتاجی سے اپنے نفس کی مہتاجی کو پہچان لیتا ہے اس نفس کی مہتاجی سے اپنے رب کو اپنی ضروریات کو اپنی مہتاجی کو دور کرنے والی ذات کو پہچان لیتا ہے جب اس کو پہچان لیتا ہے تو تب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے مشکل یہ ہے ہمارے معاشرے کی معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ایک تو ہم خود اپنی ذات کی ہمیں معرفت اور شناخ نہیں ہیں ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ جائے جان آ جائے ہم اترانے لگتے ہیں تھوڑی سی ہمارے پاس حکومت اور سلطنت آ جائے ہم تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس لئے قرآن منجید نے ایکسٹریم کیسز کو ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان ایکسٹریم کیسز میں کہاں پہ ہمارا وجود ہے کہاں پر ہم کس مغرور ہو جاتا ہے متکبر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حکومت میرے پاس ہے مال و دولت میرے پاس ہے سب کچھ میرے پاس ہے تو وہ خدائی اور حبوبیت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جیسا قرآن نے فرآن امروط اور ممروط کے حوالے سے یہ دعویٰ جو ہے قرآن میں سب ہوا بھول گئے ہوتے اپنے نفس کی فقر کو فقیر ہونے کو فرموش کر دیتے اس کا حتیجہ کیا نکلتا ہے اس صدا تک انسان تقبر اور غرور میں پہنچ جاتا ہے کہ خدا کی مقابلے میں خدا ہی قدابہ کر بیٹھ یہ مت سمجھے گا کہ قرآن نے اگر یہ ایکسٹریم کیس بیان کر دی تو ہم لوگوں اس میں سے دور ہیں اس تکبر اور غرور سے ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ مشکل ہے اگر کوئی استاد ہے تو شاگت کے اوپر جمع رہا ہے اگر کوئی صدقاری افسر ہے تو کوئی اس کے پاس عوام میں سے کوئی اپنی درخواست اور اپنیکیشن لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ تکبر اور غرور کے ساتھ پیش آتا ہے کوئی ستر اٹھارویں کریٹ میں پہنچ جاتا ہے اب اس کو دنیا کے تمام افراد کو اپنی عوام اور سمجھ جاتا ہے اگر اس معاشرے میں اس کو سرداری کا عہدہ مل جاتا ہے سردار ہے اس کو کسی خاندان میں ایسے پیدا یہ کیوں کرتا ہے احسان کیوں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے احسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ سمجھنے لگتا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو اپنی محتاجی کو فرموش کر دیتا ہے اور خود سمجھنے لگتا ہے کہ میں لوگوں کی مشکلات کا حل کرنے والا ہوں میں لوگوں کے رسک پہنچ جانے والا ہوں میں لوگوں کو مال و دولت دینے والا ہوں اپنے آپ کو خدای مقام پر پہنچ جانے تا رادران عزیز کتنی خوبصورت امام علی رضا علیہ السلام متوجہ کر ہے کہ عقل حقیقی عقل ہی وہی ہے عقل من انسان ہی وہی ہے کہ جو اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے مطابق خدا کے آگے جھکتا ہے اور جب خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو تمام جھوٹے خداوں سے اپنے آپ کو جھوٹ کر لیتا جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے پھر کسی سے خوف نہیں کھاتا پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلاتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اصل ساتھ جس نے میری مہتاجی کو دور کرنا وہ خدا ہے پھر وہ اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے غلط کام نہیں کرتا اپنے اگر حکومت میں سرکاری پاکستانی معاشرے میں نہ امنیت دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں جو پولیس جو محافظ ہونی چاہیے تھی گھروں کی اور وہ گھروں کی چار دیواری کو توڑ کے گھروں کی حرمت کو پامال کر رہی ہے وجہ کیا ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے خدا کو فرموش کر چکے ہیں ان کے نزیق اپنے بڑے افسروں کو راضی کرنا دوری ہے اسی لئے ہم یہ ظلموں سے دم دیکھ رہے ہیں یہ اگر کسی طریقے سے کوئی نمائندہ جو ایم پی ایم میں بن جاتا ہے اب بنتا وہ عوام کے ورسے ہے لیکن عوام کو فرموش کر کے اب اس کے سالہ اور یہ مت سمجھی گا کہ یہ جو ہم جن لوگ کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہی ہم خود اپنی سطح پر دیکھیں کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہیں ہم سرکاری افسر ہیں لیکن ہمارے پاس عوام آتی ہے تو ہم ان کو ضلیل و فار کر دیتے اگر ہم بڑے سردار ہیں بڑے بڑی رہے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنی رہایہ کے اوپر ہم ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے ان کی مشکلات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اگر ہم ٹیچر ہیں استاد ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف مارنا روح چاڑتے ان کی تربیت اور تعلیم کا بندوبست نہیں کرتے ان کو نوکری پہ لگا دے تو ان کو پیسے کمانے پہ لگا دے ہر جگہ مسائل لیکن درہ درہ رہے عزیز آئینہ اتھار علیہ السلام کی زندگی کا فضل مقصد یہی تھا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت کرتے ان سے عشق کرتے ان کو متوجہ کریں ان کی کمزوریوں کی طرف ان کو بھلائیں آؤ اپنی کمزوریوں کو دور کرو دیکھو ہم ساری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہم نے تم لوگوں کی خاطر تم لوگوں کو آج چودہ سو سال پہلے جتنے بھی آئے سیاستدانوں کو اور اس وقت حکمرانوں کے سامنے قیام نہ کرتے کھڑے نہ ہو جاتے البتہ لازمی نہیں کہ قیام کے لئے سے امام حسین علیہ السلام نے بقاعدہ قیام کیا اس طرح کا قیام سیاسی قیام ہے آپ کی مختلف جہتوں سے انہوں نے مکتب اہل بیعت کی حفاظت کی ہے خود یہ امام رضا علیہ السلام انشاءاللہ اگر وقت دامر میں گنجائش ہوئی تو بتاؤ امام علی رضا علی سلام اور بی بی معصومہ سلام اللہ ان دونوں نے کس طرح مکتب اہل بیعت کی حفاظت کی ہے آج یہ تو پوری دنیا میں ہم مکتب اہل بیعت کو کھلتا کھلتا دیکھ رہے ہیں تو ایک بنیادی بجائی خود بی معصومہ سلام اللہ اللہ اور امام علی رضا کی تطبیر ہے ان لوگوں نے اپنے جانے قربان کر دی مشکلات برداشت کی صعوبتیں برداشت کی کس کے لئے ہمارے لئے شاید ہماری باق ان کے اوپر اثر کر جائے اور ان کی جندگیاں تبدیل ہو جائے جس طرح خدا نے ہمیں ہمارے ماننے والوں کے لئے ہدایت کے لئے بھیجا ہے کاش ہمارے ماننے والے ہم سے ہدایت دیں اور انشاءاللہ ایسا ہی ہے آپ لوگ انشاءاللہ آج یہ اہد کر کے یہاں سے اٹھیں گے جو گزشتہ زندگی گزری اس خدا سے ہم توبہ کرتے ہیں استفار کرتے ہیں اور اب جو زندگی ہے ہم یہاں سے یہ اہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عزیز اپنے آئیمہ اتھال کی صیرت پر عمل پیرا ہونا ہے ان کے اقوال سے زیادہ سے زیادہ عاشنائی حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کی اقوال سے مزین کرنا ہے اسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کا حساب کیا اس نے فائدہ اٹھایا اور جو اپنے نفس سے غافل رہا اس نے گانگا اٹھایا سارا دن کیا کرتے رہتے ہو سارا دن کچھ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو آئیہ حلال کے پیچھے بھاگتے ہو توجہ کرو خیال کرو اپنے نفس کا محاسبہ کرو آئے تمہارا اخلاق اچھا ہے یا بد اخلاق ہو اخلاق کو اچھا کرو آئے تم کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں دھوکہ فراڈ کر رہے ہو یا نہیں اس کی حلال کمار رہے ہو بچاؤ اپنے آپ کو دھوکے اور فراڈ سے اگر تم سرکاری افسر ہو تو آئے لوگوں کی عوام کی خدمت کر رہے ہو یا رشوت لے رشوت لیکن کو عذیت پہنچا رہے اپنے آپ کو بچاؤ رشوت سے اپنے آپ کو بچاؤ عوام کو عذیت پہنچانے سے محاسبہ کرو جس شعبے سے بھی تمہارا تعلق ہے اس شعبے میں دیکھو کہ جو تمہاری بے عنوان ایک مسلمان کے ایک مکتب اہل بیت کے پیروغار کے جو تمہاری ذمہ داری بندی آئے اس کو عدا کر رہے یا نہیں کر رہے ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ یہاں پہ شاگردان کی بیٹھی ہوئے اپنے آپ کو محاسبہ کریں آیا جس طرح پڑھنے کا حق ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح علم حاصل کر رہے ہیں جو اسطید محترم یہاں پر بیٹھے ہیں محاسبہ کر رہے آیا وہ حق اپنے طلاب کام ادا کر رہے یا نہیں کر رہے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اپنا محاسبہ کر اور دیکھے کہ آیا میں جو میری ذمہ داری بیمان مسلمان بیمان مکتب اہل بیت کے پیروکار جو جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں کو ذمہ داری بنتی آیا میں اس کو ادا کر رہا ہوں اپنے نفس کا محاسبہ کر امام کہہ رہے اور جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہ کیا وہ گھاٹے میں اس نے گھاٹا اٹھایا پھر فرمایا کہ سب سے اچھے لوگوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جب اچھے کام انجام دیتے ہیں تو ان کو بشارت دی جاتی ہے اور جب ان سے برے کام ہو جاتے ہیں تو وہ استقفار کرتے اس کا مطلب ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی غلط کام ہو سکتے مشکل نہیں ہے مشکل کہاں پر ہے کہ آپ اگر کوئی برے کام انجام پا جائے تو اس پہ اصرار کریں اس کو تقرار کریں اس کو جاری اور ساری رکھیں یہ مشکل ہے اس برے کام کو برا نہ سمجھیں اس برے کام کو فخر کو بتا دیں علمدللہ یہ بیماری جامع بیسط کے طلاب میں نہیں ہے لیکن عام معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ چٹنگ کر کے آئیں گے اور پھر بڑے فخر سے بتائیں گے کہ میں نے اس طریقے سے چٹنگ کی اللہ حقی دیکھیں کہ اگر کوئی برائی ہے ہلت ہو جاتی ہے انسان ہے چھوٹ بول دیا غلطی سے انسان ہے غیبت کر دی انسان ہے کسی کے ساتھ دھکا کر دیا فراڈ کر دیا آؤ مومنی آؤ خدا کی دروازے کی طرف آؤ غافل نہ ہو خدا کی ذات سے خدا تمہیں بلا رہا ہے آئے ما تمہیں قدایت کر رہے ہیں تمہاری رہنمائی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اگر تم میرے چانے والے ہو میرے حقیقی پیرکار ہو آ جاؤ خدا کے آکے سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کا گناہوں کی استغفار کرو توبہ کرو مام فرماتے ہیں کہ جب بیترین نیک لوگوں کون لوگ ہیں کہ جب ان سے برے کام ہو جاتے ہیں تو خوشی میں خدا کو فراموش نہیں کرتے جب ان کو کوئی چیز عطا ہوتی ہے اس میں خدا کو سمجھتے یہ خدا کے توسط سے یہ نعمت مجھ تک پہنچی ہے بعض معاشروں میں انشاءاللہ یہ برائی ہم نے رجوہ سے ختم کرنی ہے بہت برائیاں ختم ہو چکی ہیں لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہے بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے شادی کا فنکشن ہوتا ہے شادی ہوتی ہے اب اس میں خدا کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے کھانے بجائے کی جاتے ہے مرگو خواتین کی جو مکس گیترنگ ہے جو مناکت کی جاتی ہے بے پردہ خواتین نہ محروم کے سامنے میک اپ کر کے آتی بغیر ہجاب کے آتی خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے خدا کے آگے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت ہے نہ کہ خدا کی بتائے احکامات کو پامال کرنے کا وقت ہے نہ یہ کہ خوشی کا موقع ہے تو فکر ہے شیطان ہی سوچ ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو سب کچھ جائز ہے نہیں امام فرماتے ہیں شکر کرو اور شکر کا ایک معنی یہ کہ خدا نے تمہیں جو نعمت دی ہے خدا نے خوشی دی ہے خدا کے توسط سے جو تمہیں آسانی اور راحت حاصل ہوئی ہے تو اس خدا کو بھی شکر ادا کرو اور جو نعمت تمہیں ملی ہے اس نعمت صحیح استعمال کرو اس کو گناہ میں استعمال مت کرو شکر کا ایک معنی یہ نیک لوگوں کی نشانی فرماتے کہ جب ان کو عطا کیا جاتا ہے تو شکر عطا کرتے ہیں اور جب کسی مسئیبت میں موقعہ ہو جاتے ہیں تو سبر کرتے ہیں واویلہ نہیں کرتے شور نہیں بچاتے ساری دنیا کو سر پہ اٹھا نہیں لیتے سبر استقامت کے ساتھ جب وہ مسئیبت آتی ہے اس مسئیبت کو برداشت کرتے ہیں مخابلہ کرتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں اور یاد رکھی گا جو بھی آئیمہ آتھار علیہ مسلام کے رستے پر چلے گا حق کے رستے پر چلے گا وہ یہ بھول جائے کہ اس کی زندگی میں مشکلات اور مسائب نہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کا خلصفہ ہی یہی ہے کہ انسان کو مسائب اور مشکلات کے ذریعے سے اس کی آزمائش کی جائے تاکہ جب آزمائش میں کامیاب ہو تو اس کے نتیجے میں اس کو جنت دے سی دیں یہ مسائب انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں بلکہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مسئل تو مشکل آجاتی ہے کہ پرودگار تو نے میرا انتخاب کیا اس مشکل اور مسائب میں تو نے مجھے آزمانا چاہا پرودگار تو ہی مجھے خطرت کی عطا فرمان اور پرودگار تیری ہی دیوی خطرت سے تیری دیوی طاقت دن سفر استقامت سے اس مشکل کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ اس مسئیبت کے ذریعے سے میں جنت کو حاصل کروں ہمارا کیا ہوتا ہے مسئیبت آئی پریشانی ہوئی اللہ میں ایسے شکایت ہے میرا گھر ہی دیکھا تھا میرا ہی خاندان دیکھا تھا تدانہ خاصتہ کسی کا کوئی نزدیک ہوت ہو جاتا ہے جہالت کی انتہا ہے کیا کہتے پرودگار اللہ تعالی سب گلا کر رہے شکوا کر اللہ تُو نے مجھے میرے رشددار کو میرے عزیز کو میرے بیٹے کو میرے والد کو میرے بھائی کو مار نکھا یہ مسئیبت کا موقع ہے صبر و استقامت کا خدا کا شکر عدا کرنے کا موقع جسی لئے قرآن میں نشانی قرآن کی آیت ہے کہ جب مومنین پر مسئیبت پڑھتی ہے کیا فرماتے ہیں خدا کی طرف سے آئیں خدا کی طرف سے ہمیں جانا ہے وہ ہی ہماری آزمائش کر رہا ہے اور اسی کی آزمائش کو ہم نے اس کے مطابق زندگی بزار دیں اس کے بتائیوے طریقے کے مطابق اس سے دور نہیں ہونا یہی بجا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ جب مسائیب کی آج ہے آج شام غریبہ ہے اور چاروں طرف جو ہے اہلِ بیت کے لاشے پڑے ہیں اور خود اسیر ہو چکی ہیں پرتہ ان کا چھن چکا ہے لیکن جب نمازِ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو ساری مسائیب اور مشکلات بھول کر خدا کے آگے سجدہ رید ہو جاتی ہیں اس کے پاس صرف یہ نہیں کہ نمازِ مغرب اور عشاء کو عطا کرتی ہیں جب وقت نمازِ شب ہوتا ہے تو نمازِ شب کو بھی پر اپوشنی کرتی ہیں یہ وہ سیرت ہے کہ جو ہمیں سکھائی دیئی ہے مسیبت میں پریشانیوں میں مسائف میں استقامت اور انشاءاللہ خدا بھی پھر ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعزب ان الانسان لفی خوسق اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات ودواسوا بالحق ودواسوا بالسلام اللہ حب اللہ حب اللہ حب صالح اللہ حب اللہ حب اللہ حب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم لک الحمدل بدیع السنوات والعزیز الزلال والاکرام رب الارباب وعلاء كل معلوم وخالق كل مخلوق وغارس كل شئی لیسک مثلہ شئی وہوا بکل شئی محیط والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن عبی طالب وفاتمہ الزہرائے سیرت المسائل آدمین وحسن المشتبہ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن حسین زین العابدین ومحمد ابن علی پاکر وجعفر ابن محمد السادق وموسیٰ ابن جعفر القادم وعلی ابن موسیٰ رضاق ومحمد ابن علی الجواد وعلی ابن محمد السراج والحسن ابن علی سید العوسیٰ المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجت بعد آبائه على خالق کالمعجی النبی کا وفارس علم الماضیین من الوسیین اللذی ببقائه بقیت الدنیا و بیمنہی رزق البراء برجودہی ثبتت العرض والسمان وبہی یملع اللہ العرض کسنہو عدل القمم لئت ظلم و جورا اجل لنا اللہم زہورا انہم یراؤنہو بعید و نراؤنہو قریب برحمتکا ایک دفعہ پھر سب سے پہلے خود اپنی ذات کو اور آپ سب احباب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی تلقیم نصیت اور وسیعت کرتا ہوں اور پرودگار سے دعا ہوں کہ پرودگار ہم سب کو اہد تقبل و وہم سے کرا آج چلے ایک مناسبتیں ہیں سب سے اہم ترین مناسبت جیسے آپ کے علمے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو چند دن پہلے پاکستان کے دورہ پر بھی آئے تھا اور پاکستانیوں نے بڑے قریب سے اس مانوی شخصیت کو علمی شخصیت کو دیکھا تھا اس سیاسی شخصیت کئی چیزیں اس ایک شخصیت میں علمی مرجیت مرجیت پر انوانے کے علمی لحاظ سے مستحقم شخصیت اور سیاسی شخصیت اور ساتھ میں سیاسی اور مشتحد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتھک مجاہد جس نے اپنے ساری زندگی عوام کی خدمت میں کہتے ہیں کہ جب سے ان کو اپنے انہوں نے عملی شعبے کا عملی زندگی کا آغاز کیا تو انہوں نے وقالت کے شعبے سے خضاوت کے شعبے سے اس اصلاح شروع کیا اور آہستہ 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 جو ہے وہ جو ہے چیز جسٹس کے عوضے تک یہ پہنچ گئے اور اس دران ان کی ہم و غم یہ ہوتا تھا حالانکہ اپنے علاقے کے یہ وائس چیز جسٹس رہے پھر اس کے بعد جب چیز جسٹس بنے تو ان کی ہم و غم یہ ہوتا تھا کہ جو عوام ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں وہ تو رہبر موظم انقلاب میں ان کی چھے ساتھ صفات کو جو ہے وہ ذکر کیا ان میں سے جن ایک خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت ان کا ہم و غم تھا یہ کہ عوام کی خدمت کی جائے عوام کی مشکلات کو دور کیا دیا کئی سارے واقعات ایک کرچ کا علاقہ تھا وہاں پہ جنگ کے دور میں بعض لوگوں کے گھر سے محروم ہو گئے حالانکہ یہ چیف جسٹس اب اپنے علاقے کے قاضی تھے جج تھے لیکن انہوں نے وہ لوگوں کی مدد سے اور خود میدان میں آکے ان لوگوں کے دھروں کا مصطحہ تھے بے گناہ بے پناہ یعنی جن کے پناہ نہیں تھی ان لوگوں کے لئے پناہ کا انتظام تھی بسی اللہ قضاوت کے میدان میں امانداری سے فیصلے کیا کرتے تھے اسی امانداری کی وجہ سے ابھی مغربی دنیا میں بعض جگہوں پر گھنڈا کر رہے ہیں وہ جو دشمنان اسلام ہیں جو دشمنان اہلِ بیعت ہیں جو دشمنان ایران ہیں سب کے سب جو ہے وہ خوشی بھی منا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک سرسخت ان کے مقابلے میں ڈٹ کر ان کی سازشوں کو نقام بنانے والی شخصیت جو ہے اس دنیا سے چلی کے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ڈیم کا افتتا کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کا حالی کافٹر حادثے کا شکار جوا ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ حادثہ ہی ہے ابھی تک کوئی ایسی شواہد نہیں ملے کہ جس میں اس میں کوئی سازش دکھائی دے رہی ہو پرل تحقیقات جاری ہیں ابھی تک رسمی طور پر انہیں اس چیز کا اعلان نہیں کیا لیکن اس بات کا اظہار ضرور کیا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی اس میں تہشت گردی کے نشانات جو ہیں وہ نہیں ملے انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے خدمت میں اور پہلے یہ مختلف شہروں میں قاضی کے فرائز انجام دیتے رہے پھر رہبر موظم انقلاب نے ان کو امام رضا علیہ السلام کا متولی بنا دیا اس وقت سے فخر کے ساتھ یہ خادم الرضا جو عنوان تھا اپنے لئے انہوں نے انتخاب کیا اور اپنا تعرف جو عنوانیں خادم الرضا کرواتے تھے اس میں بھی امام رضا علیہ السلام کا جو حرم ہے اس پہ انہوں نے بہت ساری اصلاحات کی بہت سارے جو خود امام رضا علیہ السلام کے کارتھانے بند ہو چکے تھے ان کو چالو کیا ان کے اقتصادی نظام اور پھر عوام کے لئے وہاں کی مشرد کی عوام کے لئے بالخصوص بہت سارے کام کیے ابھی چند دنوں پہلے آپ نے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہو کہ اس میں قیدی حضرات وہ قیدی کے جو قابل معاف جرم میں کہہ دے لیکن وہ جرمانہ ہوا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کوئی زمانہ دینے والا نہیں ہے تو یہ حرم امام رضا علیہ السلام جو ہے ایسے قیدیوں کو تلاش کر کے ان کے پاس جو ہے ان کے مسئولین جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ زمانہ دے کے یا ان کا جرمانہ عطا کر کے ان کو رہائی دلا دے اور اس طرح کے عوام گھروں میں راشن پہنچانا لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا حالانکہ چیف جسٹس تھے لیکن مختلف جب شہروں کا دورہ کرتے تھے پوچھتے تھے کہ یہاں پہ اگر کوئی کاروباری مراکز ہیں اور ان کو اگر کوئی پریشانی ہے مشکلات ہیں تو آپ مجھے بتائیں بعض فیکٹرییاں کسی قانونی پیچھتگی کوئی جیسے بند ہوتی تھی تو یہ خصوصی توجہ کر ان فیکٹریوں کو چالوں کر دیتے اسی وجہ سے جب یہ بھئی جب انہوں نے ریاست جمہوری کے لیے جب پریزیڈنشپ کے لیے جب الیکشن لڑنا تھا تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر کی تنقید کرنی چاہیی لیکن عوام نے اس کو سرا تنقید یہ کی کہ یہ کیسا چیف جسٹس ہے کہ یہ عدالت میں بیٹھنے کے بجائے عوام میں گز جاتا ہے اور لوگوں میں جا کے لوگوں کی مشکلات کو حل کرتا ہے اور جو بند کارخانے ان کو چالو کرواتا ہے تو اس کا کام اقتصاد نہیں ہے اس کا کام تو عدالت تو میں بیٹھ کے فیصلے کرنا ہے لیکن اصل مبنہ کیا تھا قوم و ملت کی ختمل جہاں اپنی اپنے اثر و رسوخ سے عوام کی مشکل کو وہ دور کر سکتے تھے وہ پوشش کرتے تھے اسی لیے آپ نے دیکھا پھر الیکشن میں پہلی دفعہ کھڑے ہوئے تو ناکام ہو گئے دوسری دفعہ کھڑے ہوئے تو تاریخی کامیابی ان کو ہوتی اور اب دین سال بعد جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو پوری دنیا میں دیکھا کہ اس صدی کا شاید اگر قاسم سلمانی اب مجھے نہیں معلوم لیکن قاسم سلمانی اور دیکھا جائے قاسم سلمانی اور ان کا ان کا جنازہ دنیا کے سب سے بڑے جنازوں میں اس میں کھڑوروں لوگوں نشد ابھی مجھے دوست بتا رہے تھے کہ نوے ممالک کے جو نمائندگان تھے جنہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی اس سے پہلے جو حکومتیں تھی انہوں نے اپنے مختلف ملکوں سے جو تھے روابط بگاڑے ہوئے تھے انہوں نے اور ان کے جو وزیر خارجہ تھے امیر عبداللہ یان جو بھی ان کے ساتھ حادثے میں شہید ہوئے ان دونوں نے مل کر اتنی بہترین ڈپلمیسی اور اتنی بہترین خارجی سیاست کی کہ کتنے سارے ممالک جو ایران سے ناراض تھے اب اس کے دو سمجھ پنکے خود آپ کو پتہ ہے سعودی عرب سے انہوں نے روابط بہال کیے خود پاکستان کے دورے پر آئے اور اس طرح کتنے سری لکہ کے دورے پر گئے اور کن جنو پر انہوں نے کوششی کی کہ اس کے نتیجے نوے ممالک کے نمائندگان یہ خود ایران کی مضبوطی کی نشانی ایک حکومت کی ایک محبوبیت کی نشانی ہے کہ دنیا سے نوے ممالک کے نمائندگان آئے ہیں اور اس نے شرکت کی ان کی تدفین اور مزیدار بات یہ کہ اس تدفین پر پہران میں کسی کو اتنے سارے لوگ تھے کسی کو سفنگانی کی اور تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ایک شخصیت کے اور وہ شخصیت کون تھی وہ فلسطین کی جو حیماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کیوں اس لیے کہ انہوں نے خود صدر عبراہیم رئیسی نے اور امیر عبداللہ یان نے جو توفان الاقصہ کے عملے کے پاتھ جتنے ٹپل محسین لوگوں نے کی ہے جتنے بھرپور انداز نے فلسطین کی حمایت کی جس کی بنا پر فلسطین کے رویے سے یوں اظہار ہو رہا تھا کہ جیسے یہ صدر مملکت جو ہے وہ ایران کا نہیں ہے بلکہ فلسطین کا صدر مملکت ہے جو شہید ہو مظلومی کی عمایت میں آباد ہوتا خدا ان کی ان کے اس نیک خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور جتنے بھی اور ہمارے مسئولین کو بھی ان کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ایک رجوہ کے لئے اہل رجوہ کے لئے واقعا خوش حبری بھی ہے ایک بہترین میں سمجھ رہا ہوں کہ فخر کا مقام ہے اہل رجوہ کے لئے کہ جامت المصطفی انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ایران میں ایک وقت آیا کہ امریکہ نے کسی یونیورسٹی پہ پابندی نہیں لگاتا فعالیت کے حوالے سے جامت المصطفی وہ دنیا کی وائد یونیورسٹی تھی کہ ابھی چند سال پہلے امریکہ نے اس کی فعالیت کی وجہ سے اس کے پر پابندی لگا دی کیونکہ پوری دنیا سے سٹوڈنٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ علوم محمد والے محمد حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی پوری دنیا میں اس کا پرچار کرتے ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے اسلام آباد میں ایک پرگرام ہوا اور آپ کی ہمارے سجد الاسلام المسلمین سید محمد حافظ سید محمد ایدر لکبی کو ان کی قرآنی خدمات کی بنا پر شیل پیش کی ہے کہ رجوع کے لئے کتنے قابل فخر بات اور یہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا انہوں نے جامد مصطفی نے اپنے اس میں حساب کتاب کیا تقریبا کتنے کروڑ ایک کروڑ ستر لاکھ انہوں نے بتایا کہ ان کے سم مہین ایک کے مولانا سید حافظ محمد اہدر میک ان کی ریپورٹ یہ سمجھنے کہ ہمارے لئے قابل فخر ہے اس شخصیت سے فائدہ اٹھائیں اس جو مادر علمی آپ کے اس گاؤں میں ہے آپ کے قصبے میں ہے اس سے فائدہ اٹھائیں کبھی کبھی واقع ہمیں احساس کبھی کنائی کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا پورے پاکستان سے ہمارے پاس سٹوڈنٹس موجود ہیں ہر سوپے سے ہمارے پاس سٹوڈنٹس موجود ہیں بڑی تعداد ہے لیکن ہمارے حوزے میں رجوعہ کی بہت محدود تعداد ہے حالان کہ مشلع کوئی نہیں جتنے بھی یہاں پہ ہمارے پاس جوان ہے فل ٹائم پاڈ ٹائم آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ان کے لئے پروگرام تقریب دیتے ہیں آئیں علم دین حاصل کریں اور بھی ہمارے پاس سکول کی پڑھائی کا نظام ہے اور بھی انشاءاللہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہم آپ لوگوں کی مدد سے یہاں پہ کر سکتے لیکن واقعا کبھی کبھی دل احساس ہوتا ہے کنائی کا احساس ہوتا ہے کتنی دعوت دینے کے پا میں تو تقریبا ہر تقریب میں آپ لوگ کو دعوت دے تو آئیں آپ کا اپنا ادارہ ہے علمی مرکز ہے آپ کو معلوم نہیں ہے جہاں میں بی سر پورے پاکستان میں کس طرح فعالیت کر رہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ پوری پاکستان تو اس مادر علمی سے مرکز علمی سے استفادہ کر اور اہل رجوع جو ہے وہ امادہ نہ نہ اس چار دیواری سے ایسے دور بھاگتے ہو کہ جیسے ان کا اور اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں کوئی اگر ان کے والدین متوجہ نہیں ہیں خود متوجہ ہو آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ پروگرام تطیب دیں دروس کا سسنہ شروع کریں اور بہت سارے کام ہے جو ہم مل جل کر ایک دست و بادو بن کر یہاں پر پہلے مرحہ پر رجوع کے حوالے سے خدمات انجام دے سکتے دوسری خوش عبری آپ کا یہ مسجد میں بیٹھیں یہ مدرسہ تحویز القرآن بھی ہے مدرسہ تباہ تباہ اسی المصطفی یونیورسٹی نے پاکستان بھر میں کمپیٹیشن حفظ قرآن کا کمپیٹیشن کیا تھا اسی مدرسے تباہ تباہ کے دو سٹوڈنٹس نے پورے تین پوزیشن جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں آپ کے بچے آپ لوگوں کی تاغن سے یہ دارے چل رہے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے یہ کام آکے پڑھ رہا ہے لیکن کاش کہ آپ لوگ خود اپنے وجود سے بھی اس کو مستفید کر دیں انشاءاللہ اب یہ کمی نہیں رہے گی آئندہ آنے والے دلوں میں آپ لوگ اس طرف رجوع کریں گے ان اداروں کی طرف توجہ رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نماز جمعے کے بعد نماز اصل سے پہلے وہ جو بچے جنہوں نے انعامات حاصل کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی صلوات وں کی گونج میں انشاءاللہ انشاءاللہ کی توفیق اطاف فرماؤ امال محبوب امام امام ازوان اجل اللہ خرط شریف اجل جل جل فرماؤ ہمیں ان کے آوان امسال میں سے کرنو رب بنا تقبل بنا انکا برسم العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا محضی اکا قوتر اصول دے وقت قوت حر انکا شانی